تمہارے ختمے ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رکیب تو آخر وہ نام کس کا تھا وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کس کا تھا محبتیں ہمیشہ جندہ رہتی ہیں محبت کی نایاب کہانیاں اتحاس کے پنوں میں بھی جگہ پاتی ہیں اور کانوں کان خوب سنی سنائی بھی جاتی ہیں محبت کی ادوری داستان کلکتے کی مسہور توایف منیوائی ہزاب اور مسہور سائر مرزا داگ دہلوی کی ہے جسے آپ ایک خاص انداج میں روپہلے پردرے پر دیکھ پائیں گے آپ دیکھیں گے رکاسہ منیوائی کے دیوانے مان سائر داگ دہلوی کو آپ سنیں گے دیوانے داگ صاحب کے دل سے نکلی پیاروری گجلوں کو اور آپ جانیں گے ادوری پریم کہانی کا وہ سچ سائد ابھی تک جو اندھیرے میں راہ ہے بریلی کے رہنے والے مسہور ڈائریکٹر ایوام اسکرپٹ رائٹر ستین چوہان داگ دہلوی اور منیوائی ہزاب کی داستان محبت داگو ہزاب کو نئی کلیبر میں پیس کرنے کی تیاری مجھوٹی ہے نباب مرزا کھان اور داگ دہلوی کو گجرے ایک سو سترے برس ہو چکے ہیں مگر آسان الفاجوں میں ان کی سائری اب بھی گیت گجل کے سوگین لوگوں کے دلوں میں جندہ ہے رومانی موڑ میں گنگنائی جانے والی داگ دہلوی کی سائری کو نور جہاں، گلام علی، مہدی حسن، فریدہ کھانم، آئیدہ پربین، بیگم اکتر، جگجید جیسے فنکاروں نے اپنی آواز دی ہے داگ دہلوی کی جندگی کے انچوے پہلووں سے روبرو کرانے کا کام ہے ٹیلی پلے داگو حجاب جس کے اسکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر بریلی کے رہنے والے ستین چوہان ہیں ستین چوہان کے مطابق داگو حجاب کی کہانی کچھ ہیوں ہے رامپور کے نباب کلوے علی خان اپنے سمیمے سہر کے بینجیر باغ میں میلا بینجیر لگواتے تھے نباب صاحب کا میلا تھا تو اس میں نامچین سائر اور فنکار تصریف لاتی تھی ان میں داگ دہلوی بھی ہوتی تھی اس دور کی مسہور تبایف حمیدن بھائی حجاب بھی اپنی بین منی بھائی حجاب کے ساتھ میلے کی رونک بڑھاتی تھی کہتے ہیں کہ میلا میل کا ہوتا ہے اور میلے میں آتے جاتے داگ دہلوی بھی بیپنا خوبصورتی کی ملکہ منی بھائی حجاب کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں پیار کے انکر منی بھائی کے دل میں بھی بھوٹتے ہیں اور سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے مگر محبت کی راہ میں منجل آسان اسے کہاں نصیب ہوتی ہے دیوانے داگ اور منی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نواب کلوے علی خان کے چھوٹے بھائی نواب حیدر علی خان کو داگ دہلوی اور منی بھائی حجاب کی محبت راس نہیں آتی حکومت اپنا رتوہ طاقت دکھاتی ہے اور منی بھائی حجاب کو نجربند کر دیا جاتا ہے منی بھائی بعد میں آجاد ہوتی ہیں اور داگ سے ملتی ہیں لیکن پھر محبت ایسے موڑ پر جا پہنچتی ہے کہ دیوانے دل ہمیشہ کو ایک نہیں ہو پاتے ہیں داگ اور منی کی داستان ادھوری رہ جاتی ہے منی بھائی دل میں بے سمار درد لے کر بنگال چلی جاتی ہیں اور کلکت تاکی جینت بن جاتی ہیں بیسے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سائر داگ دہلوی جتنے سائرانہ تھے اتنے ہی آسکانہ بھی منی بھائی کے ساتھ ان کی محبت کی داستان اس وقت شروع ہوئی تھی جب وہ اپنی جندگی میں آدھی صدی کا سفر تیہ کر چکے تھے جبکہ منی بھائی ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی کہانی سائد اس لیے بھی ادھوری رہ گئی ایسا بھی کہا جاتا ہے داگ دہلوی اور منی بھائی کی پریم کہانی پر آدھارت داگوہجاب کو ڈائریکٹر ستین چوہان جی چینل کے لیے پہلے ہی ٹیلی کاسٹ کر چکے ہیں اب وہاں اس کے بیک گراؤنڈ میں اس دور کی خطو کتاب سے لی گئی گجلوں کے ساتھ ری لانچنگ کی تیاری میں ہیں نئی کلیبر میں ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے داگوہجاب میں داگ دہلوی کی بھومی کا جانے مانے ابنیتا جاکر حسین نوائیں گے تو وہیں منی بھائی حجاب کے گردار میں امجد کھان کی بیٹی ایلم کھان دکھیں گی ساتھی حمیدن بھائی نکاو کے رول میں ٹیلی ویجن کی مسہور عبینیتری فرحانہ پھاتمہ ہوں گی ڈائریکٹر ستین چوہان نے حالی میں رامپور دورے کے دوران بتایا کہ رامپور کے بینجیر باق سے شروع ہوا محبت کا یہ افسانہ بڑا ہی دلکس ہے ہم جلدی اسی ری لونچ کرنے جا رہے ہیں نائک نائک کا لگوک فائنل ہو گئے ہیں اور باقی کی کاسٹنگ اور انکام چل رہا ہے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیو سٹوڈے نیٹورک اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے سٹوڈے نیٹورک